سلام علیکم میں ہوں صحابت سے دیکھ رہے ہیں آپ سعید پاکستانی چینل اللہ کرے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے سب غریہ سے ہوں میں آج لے کر پیشے حدمت ہوں دنیا کے ٹاپ ٹین ائرپورٹ اس کی رینکنگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے جو اٹومنٹی ٹونڈے کی رینکنگ اس وقت آئی ہے اس کی مختصر سی ڈیٹیل کے ساتھ حاضر ہوں تو جو ٹاپ ٹین میں دسویں نمبر پر ائرپورٹ ہے وہ ہے کانسائی انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ جپان میں واقع ہے اور نائنٹی نائنٹی فور میں یہ اسٹیبلش ہوا اور اس کو بہترین سٹاف اور بہترین ٹرانسٹ سروسز کے آوارڈ بھی حاصل ہیں اس کے بعد جو نوے نمبر پر ائرپورٹ ہے یہ ہے ایمسٹرڈم ائرپورٹ شیفول یہ نیدر لینڈ سابقا ہارلینڈ میں واقع ہے اور اس کو بھی بیسٹ ائرپورٹ اور یورپ کے اچھے ائرپورٹ میں اس کا شمار ہے اور کافی سارے یہ ایوارڈ بھی اس کو خاصل ہیں اور ویسٹرن یورپ میں ایک بہترین ائرپورٹ اور مصروف ترین ائرپورٹ یہ گردان آجاتا ہے اس کے بعد جو آٹھ فی نمبر پر ائرپورٹ ہے وہ ہے سینٹر ائر نگویا جپان انٹرنیشنل یہ جپان میں واقعہ ہے اور اس کو بھی ایشیا میں بہترین سروسز کے ائرپورٹ حاصل ہیں اور یہ ایشیا کا مصروف ترین ائرپورٹ ہے اور جو اس کے بعد نمبر ساتھ پر ائرپورٹ ہے وہ ہے ٹوکیو نیریٹا ائرپورٹ یہ حب ہے جپان کی جو ائر لینڈ ہے اس کا حب ہے اور جپان کا یہ دوسرے نمبر پر بیزی ترین ائرپورٹ ہے اور اس اس کو بھی کافی سارے ایرپورٹ مل چکے ہیں اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر ائرپورٹ ہے وہ ہے ہانگ کانگ انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ ہانگ کانگ میں واقعہ ہے اور اس ائرپورٹ میں ہنڈرڈ پلس ائر لینڈ جو اینا سروسز فراہم کرتی ہیں اور اس کو بھی ورڈ بیسٹ ائرپورٹ کا ایرپورٹ حاصل ہے اور ائرپورٹ آف دی یئر کا ایرپورٹ بھی اس کو حاصل ہے جو نمبر پانچ پر ہے وہ ہے میونکھ ائرپورٹ یہ جرمنی میں واقعہ ہے اور یہ لفتانزہ ائر لینڈ کا ہیڈ کوٹر ہے ہب ہے اور یہ یورپ کے بہترین ائرپورٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ کافی ساری بہترین سروسز کے ایرپورٹ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ائرپورٹ ہے وہ ہے انہی کی ان انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ ساؤتھ کوریا میں واقعہ ہے اور اس کو بھی ٹرانزینٹ سروسز اور بہترین سٹاف رکھنے کے ایرپورٹ اور کافی ساری مزید سروسز کے ایرپورٹ بھی حاصل ہیں جبکہ یہ مصروف ترین ائرپورٹ ہے اور جو نمبر تین پر ہے وہ ہے خماد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ دوہ کتر میں واقعہ ہے اور یہ بھی ایشیا اور میڈل اسٹ کا بہترین ائرپورٹ ہے اور یہ مصروف ترین ائرپورٹ ہے اور اس کو بھی ٹرانزینٹ سروسز بہترین ایوارڈ اور ایرپورٹ آہدی ایر کے ایوارڈ بھی حاصل ہیں اس کے بعد جو نمبر سیکنڈ پر ائرپورٹ ہے وہ ہے ٹوکیو انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ جپان میں واقعہ ہے اور یہ بہترین ائرپورٹ ہے اور ایشیا کا مصروف ترین ائرپورٹ ہے اس کو اس پر ہنڈرڈ پلس ائر لائن کی سروسز اس پر بھی حاصل ہیں جبکہ اس کو ورڈ کلینسٹ ائرپورٹ کا ایوارڈ بھی حاصل ہے اور ورڈ بیسٹ ڈومیسٹک ائر لائنز کی بہترین سروسز کا بھی ایوارڈ حاصل ہے اور یہ ایشیا کا مصروف ترین ائرپورٹ ہونے کا ایوارڈ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور جو ٹونٹی ٹونٹی کا لاسٹ یعنی کے نمبر ون ائرپورٹ ہے وہ ہے سنگاپور چینگی ائرپورٹ اس ائرپورٹ پر میں نے خود بھی ویزر کیا ہوا ہے اس ائرپورٹ سے دنیا کے ٹو ہنڈرڈ پلس ڈیسٹینیشن کو سرویسز پروائیڈ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ پانچ خزار سے زائد ویکلی فلائٹس اس ائرپورٹ سے سرویسز حاصل کرتی ہیں ایک ہفتے میں جبکہ ہنڈرڈ پلس جو ائرلائن ہیں ان کی سرویسز اس ائرپورٹ سے ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اس کو ایشیا کا نمبر ون ائرپورٹ ہونے کا بھی عزاز حاصل رہا ہے تو چھے سے سات کروڑ سلانہ پسنجر کو بھی یہ سرویسز فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ٹونٹی ٹونٹی میں اس کو نمبر ون ائرپورٹ گردانہ گئے اسی کے حساس ہاوہ سعید کو اگلی ویڈیو تاکل اجازت دیئے پاکستان زندہ باد موسیقی